بارش ہو رہی ہیں پھر بھی آپ اپنی محفلوں میں جمع ہوئے ہیں میں اپنی قیامگاہ پر تھا دبھی مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے تھوڑا اور تاخیر کی جائے گی میں نے یہ عرض کیا کہ نہیں بارش میں ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا اس لیے کہ میرے عزیزوں مجھے مثال یہ دینی ہے جس طرح آسمان کی ان بوندوں کے گرنے کے باوجود اس محفل سے آپ کو کوئی اٹھا نہیں پایا ہے اب زمانہ اسی طرح فتنوں کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو آخیر وقت میں اس قدر فتنیں ہوں گے جیسے کہ بارش کے قطرات بارش کے قطرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہی سے دیکھ رہا ہوں میری امت کے ہر گھر میں فتنیں یوں نازل ہو رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرات ہو رہے ہیں اور یہ وہی دور ہے جس میں ہم آ چکے ہیں ہمارے آزمائشوں کا دور اور ہمیں آزمائے جائے گا ہلا دیا جائے گا اور تمہارے ایمان کی استقامت کے اور بہت سارے امتحانات ہوں گے اب یہ دیکھا جائے گا کہ تم اپنے ایمان پر باقی رہتے ہو یا پھر بک جاتے ہو آج تم نے یہاں پر ایک درس لے لیا کہ بارشیں ہمارے آزم اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتی تو انشاءاللہ علیہ وسلم فتنوں کا دور بھی تمہارے ایمان کو چھین نہیں سکیتا میرے عزیزوں میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو قوم بارشوں میں یا ہلکی بھوندہ باندی میں اپنے نبی کا ذکر نہیں سن سکتی وہ میدان جہاد میں کیا اتر سکتی ہیں ہم تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں پیروکار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو ہم اپنے آسمانِ ہدایت کے ستارے مانتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان فرمایا ان صحابہ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ اپنے بیوی دیکھے نہ بچے دیکھے بلکہ وہ چل پڑے مہینوں سفر پر یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے لیے مدینہ کے گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہوتے تھے باپ کہتا کہ میں جاؤں گا بیٹا کہتا تھا کہ میں جاؤں گا دونوں میں قرآن دازی ہوتی تھی قرآن دازی ہوتی کس بارے میں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں جان لٹانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ان کا ایمان تھا میرے عزیزوں جو میدان جنگ سے بھی ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کرتا تھا آج ہمارے ساتھ آزمائشیں شروع ہوں گی قرآن نے کہا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمع رہ گئے استقامت کسے کہتے ہیں ڈٹے رہنا ایک بات پر جمع رہنا تو جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم ہو گئے کسی نے ان کو ہزار کوششیں کر کے خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بھکے تو ان کا عجر مولا قرآن میں فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے ان پر اتارے جاتے ہیں فرشتے اتر کر کے کہتے ہیں اب نہ گھبراؤ اے مومنوں اللہ تخاقو ولا تحزنو نہ غمگین ہونا نہ ڈرنا فرشتے آ کر کے حوصلہ دیتے ہیں اور فرشتے انہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہماری روشن تاریخ ہے میرے عزیزوں استقامت کسے کہتے ہیں وہ آج کے دور میں ہر بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں بہت قریب آ چکے ہیں بڑی نشانیاں انقریب ظاہر ہونے والی ہیں چھوٹی نشانیاں جتنی تھی سب ظاہر ہو چکی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے محدیسین نے ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی ماں باپ کی نافرمانی گانے باجے کی کسرت جوہ عام ہونا شراب کا کسرت سے پیا جانا راستوں پر زنا کا عام ہو جانا یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھیں جو آج معاشرے میں ہو گئی اب جو بڑی نشانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس میں سے دجال کا ظاہر ہونا یاجوج ماجوج کا نکلنا سورج کا پچھن سے آ جانا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا امام مہدی کا ظہور یہ بڑی نشانیاں ہیں اے مسلمانوں ہم بہت قریب آ چکے ان بڑی نشانیوں کے بہت قریب آ چکے قیامت کے ان بڑی نشانیوں کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات ارشاد فرمائے ہمارے لئے بڑی نشانیاں اس کے ہم بہت قریب آ گئے اور حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کے آنے سے ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں ارشاد فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں اے لا مسیح دجال کے فتنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اے مسلمانو وہ فتنہ شاید تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے یعن قریب آئے گا بہت قریب آئے گا میں یہ باتیں اس لئے چھیڑ رہا ہوں کہ ہم اتنے بڑے فتنے کو کیسے فیس کر پائیں گے اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے آنے والا ہے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہوں گے اسلام سے برگشتہ بھی ہو چکے ہوں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے پھر چکے ہوں گے صرف وہی قائم رہے گا جس کو قرآن کہتا ہے انہ الذین قالو ربنا باہ ثم استقامو وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمع رہ گئے مجھے آج یہاں ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ وہ لوگ دجال کے فتنے سے کیسے مقابلہ کریں گے جو اپنے چھوٹے بچے روتے ہیں تو بے قرار ہو کر کے جھاڑ پر لے گئے مندر میں لے گئے پتھر کے پاس لے گئے جو لوگ چھوٹی موٹی اجائبات کو دیکھ کر کہ اپنا دین بیچ جالتے ہیں بہت سارے مسلمان عورتیں بھی بہک جاتی ہیں گمراہ ہوتی ہیں باباؤں کے چکر میں پنڈیتوں کے چکر میں وہ اپنا دین ایمان سب ختم کرنے والے لوگ دجال جب آئے گا تب تو وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا گرمیوں کے دنوں میں وہ زمین سے سبزہ ہوگا کر کے دکھائے گا مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا تو کمزور حقیدے والے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیں گے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دجال یہ کہے گا تو مجھے خدا مان لے میرا سجدہ کر تو وہ دولت کا اور بہت سارے ذر و جواہرات کا اسے چکمہ دے گا یعنی لالچ دے گا لوگ اس کی لالچ کے پیچھے اس کو خدا بھی مانیں گے اس کو سجدہ بھی کریں گے لیکن جو ایمان والے ہیں وہ باقی رہیں گے جو ایمان والے ہیں وہ باقی رہیں گے یہ التذکرے اس لئے بھی میں کرتا ہوں میرے عزیزو موسیقی موسیقی